بیوی کے وفادار ہے بچوں کے وفادار ہے رشتہ داروں کے وفادار ہے دوست کے وفادار ہے قلم برادری کے وفادار ہے نہیں وفادار نہیں مصطفیٰ کے نہیں خدا کے قرآن کے کوئی نہیں اس قوم سے خدا کیا راضی ہوگا جس بابے کی عمر ستر سال ہو گئی جس بزرگ کی عمر پچاس سال ہو گئی آج تک اسے سنت لباس کا پتہ ہی کوئی نہیں اس نوجوان سے خدا کیا راضی ہوگا جس نوجوان کو دعائے قنوط نہیں آتی تو میری بہنیں بیٹھی ہیں میری بچیاں بیٹھی ہیں میرے بزرگ بیٹھے ہیں آج کتنوں کی ماں بیٹھی ہوں گی کتنوں کی بھابیاں بیٹھی ہوں گی کتنوں کی بہنیں بیٹھی ہوں گی خدا تمہارے ویروں کو سلامت رکھے خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے خدا تمہارے پوتے دوتوں کو سلامت رکھے میری فقیر کی ایک عارض ہوئے میرے فقیر میں فقیر کی ایک تمنا ہے خدا کے واسطے میں یہ ایک بات مان لینا آج اپنے گھر جا کر اپنے پندرہ سال کے بیٹے سے اپنے پندرہ سال کے بتیجے سے اپنے بیس سال کے پوتے دوتے سے اللہ اکبر باپو بیٹا ہو دادا ہو پردادا ہو انہیں کہنا بیٹے ذرا ہے مجھے جنازے والی دعا سنا دے اگر تیرا بیٹا جنازے والی دعا نہ سنا سکے پھر میرے عزیزوں سمجھ لے کہ مرنے کے بعد معاملہ بڑا اکھا ہے چار بیٹے گھر کے اندر ہیں ذرا جاؤ جا کے ان سے دعا سن لینا کہ مغفرت کی جنازے کی دعا کون سی ہے اگر بیٹا ہس کے دکھا دے پھر تُو نے مکان بنا کے بھی کچھ نہ کمایا پھر تُو نے دکان بنا کے بھی کچھ نہ کمایا پھر تُو نے پچیس ایکر اڑازی بنا کے بھی کچھ نہ کمایا پھر تُو نے زریعالات مہنگ میں پچاس لاکھ کما کر رکھ کر بھی پھر تُو نے کچھ نہ کمایا اگر تیرا بچہ میرے عزیز ہو آپ کا میرا بچہ مغفرت کی دعا جنازی کی نہیں سنا سکتا تو محلے دار بنشتہ دار آ کے کیسے جنازے کی دعا سنائے گا آپ کی میری سب کی سب کی اللہ اکبر اوقات سات گھنٹے کی ہے آٹھ گھنٹے کی ہے دس گھنٹے کی ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں نہیں یقین آتا تو مر کے دیکھ لو فجر کی نماز سے پہلے مر کے دیکھ لو زہر کی نماز سے پہلے پہلے جنازہ قبرستان میں چلا جائے گا تھوڑی دیر اس گلی میں رونے کی آواز آئے گی اس کے بعد بیوی بلائے گی جس نے چوڑیاں بھی اتار دی تھی جس نے لارننگ کا جوڑا بھی اتار دیا تھا جس نے سر پر دوپٹہ آڑ لیا تھا تھوڑی دیر بعد یہ بیوی بلائے گی روتے روتے کہے گی عبدالحنان تیرہ اببہ کتھے چلا گیا اسلام تیرہ اببہ کتھے چلا گیا کہ گامیسہ نو چھڑ کے چلا گیا اگلا پینترہ بدلے گی مامو نو فون کر دے چچے نو فون کر دے پھپیاں نو فون کر دے تائے کو فون کر دے دادے کو فون کر دے کہ یہ مر گیا اب سارے آ جاؤ اب گھر سے جب باہر نکلے گا تایا بیٹھا ہوگا پوری برادری بیٹھی ہوگی اب زباد نہیں جلال پور پیر والا کے علماء بیٹھے ہوں گے معززین علاقہ بیٹھے ہوں گے اتنی بڑی پرچیوں کا تھبا لے کے بیٹھے ہوں گے کہیں گے فلانی مسیح تعلان کرا دے فلانی مسیح تعلان کرا دے اب یہ کیا کہے گا بیٹھا کہے گا چاچا جی موٹر سیکل آن دے ہو کبرستان لے کے گیا یہ چاچا جی میسیچہ بھی نکال کے کہے گا میری لہجہ او دی انتظار نہ کر اللہ اکبر پھر میرے عزیز و جلال پور پیر والا میں کلان ہوگا حضرات ایک ضروری اعلان سنو فلانے کا انتقال ہو گیا جنازے کا اعلان تھوڑی دیر بعد کیا جائے گا تھوڑی دیر بعد اعلان ہوگا حضرات رشتہ داروں تم بھی آ جاؤ جلال پور والے تم بھی آ جاؤ شہر والے تم بھی آ جاؤ قوم قبیلے والے تم بھی آ جاؤ میرا باپ مر گیا اب اسے اٹھا کے لے جاؤ اب اس کی ہمارے گھر کے اندر جگہ کوئی نہیں جلو عبد الحلال کی حیثیت کا جوتہ گاٹنے والے کی حیثیت کا ریڑی لگانے والے کی حیثیت کا تگاریاں اٹھا لے والے کی حیثیت کا اس وقت اندازہ ہوگا جب دونوں کا جنازہ ایک ہی چرپائی پہ جائے گا جو چرپائی دس دس روپے چندہ اکٹھا کر کے بنائی گئی ہے اسی چادر کو اڑا کے جنازہ جائے گا اٹھایا جائے گا جو چادر میرے عزیزو چندے سمگوا کے آپ کے میرے اوپر ڈالی جائے گی حالانکہ گھر کے اندر بیٹی کے پاس بھی چادر ہوگی بھائی کے پاس بھی گرم چادر ہوگی رشتہ داروں کے پاس بھی گرم چادر ہوگی بیوی میرے عزیزو اپنے میکے سے پندرہ پندرہ بستر لے کے آئے گی اس کے پاس بھی دبائی کے کمبل ہوں گے اس کے پاس بھی اُلطان کا کھیس ہوگا لیکن رب اکبر کی قسم ہے بیوی اپنی چادر دینے کو تیار نہیں ہوگی بھائی اپنی چادر دینے کو تیار نہ ہوگا جنازے کے اندر اگر ہزار آدمی ہیں اتنے بے وفا سارے کے سارے ہو جائیں گے رب اکبر کی قسم ہے جس سابون سے تجھے غسل دے کے نے لیا گیا تیرا سگا بیٹا اس سابون سے باتھروم سے آنے کے بعد بھی ہاتھ دونے کے لیے تیار نہیں ہوگا بھائی دیں 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 ابھی جنازہ قبرستان میں نہیں پہنچے گا یہ تیرا سگا بیٹا تیری چرپائی کے پاس کھڑو کے فون کرے گا ہاں جی ہاں جی روٹی شروع کرا دیو ابھی نیو کر کے آنکھیں کھول کے دیکھی اللہ اکبر کیڑی روٹی شروع کرا دیو باپ قبر کے اندر جا رہا ہے تجھے کون سی روٹی کی پڑی ہے بوٹیاں پکھیاں میٹھیاں نہیں جی صبح صبح دی رو رو کے حلکان ہو گیاں بچیاں دا کی قصور ہے اللہ دا عمر ہے بچیاں دا کی میرے عزیز ہو یہ معاملہ آج نہیں تو کل آپ کے میرے ساتھ ہونے والا ہے